میں ہمیشہ آپ کو اپنی باتیں بتاتی ہوں لیکن آج میں آپ کو بتاؤں گی اپنی دوست کی طرف سے بھیجی ہوئی پوسٹ جو میرا خیال ہے کہ پولو کی لکھی ہوئی ہے آج میں آپ کو اس کی چند باتیں بتاؤں گی اس کے کہنے کی مطابق مرنا ایک عمل ہے اور اس کا آغاز اسی وقت ہو جاتا ہے جب ہم سفر نہیں کرتے کتابیں پڑھنا چھوڑ دیتے ہیں جب ہم زندگی سے بھرپور آوازیں جو ہیں وہ نہیں سنتے اور جب ہم اپنی تعریف کرنا چھوڑ دیتے ہیں وہ کہتا ہے آپ مرنے لگتی ہیں جب آپ اپنی عزت نفس کو مار دیتے ہیں جب آپ دوسروں سے مدد لینا اپنی انا کی توہین سمجھتے ہیں جب آپ اپنی عادت کے غلام پر جاتے ہیں اور روز ایک ہی روش پر چلتے ہیں مختلف رنگ کے خپڑے نہیں پہنتے ہیں روز ایک جیسے خپڑے پہنتے ہیں اور نئے لوگوں سے ملنا پسند نہیں کرتے وہی جو پرانے دوست ہیں صرف ان سے ملتے ملنے لگتے ہیں آپ اس کے کہنے کے بتاویے آپ مرنے لگتی ہیں جب آپ کے جذبات کی گرمی جو ہے وہ محسوس نہیں ہوتی آپ کو اور آپ میں احساسات کی حلچل نہیں ہوتی ایسے احساسات کی حلچل جیسے ہم کسی کا دکھ سنتے ہیں تو ہماری آنکھیں نم ہو جاتی ہیں ہمارے قلب کی دل کی دھرکت دیز ہو جاتی ہے تو آپ کے احساسات بھی جب وہ حلچل نہیں رہتی تو آپ مرنے لگتے ہیں آپ مرنے لگتے ہیں جب آپ انجانے خطرات سے ڈرنے لگتے ہیں جب آپ خواب ہوگا پیچھا نہیں کرتے ہیں جب آپ عشق اور اس کی ہنگامہ خیزیوں سے جان چھڑاتے ہیں اور جب ان لوگوں کو دیکھ کر آپ ان کو آوائٹ کرتے ہیں جن کو دیکھ کر آنکھیں چمکنے لگتی ہیں اور دل کی دھرکنے بے ترتیب ہونے لگتی ہیں اس کے کہنے کے مطابق آپ خطرہ مولیا کریں آپ منطق اور دلیلوں سے بھاگیں اور خوابوں کو تلاش کریں آپ خوش رہیں اور کبھی کبھی خود کو قطرہ قطرہ مرنے دیں اس کے کہنے کے مطابق زندگی جو ہے وہ ان مول ہے زندگی جو ہے وہ بہت قیمتی ہے موسیقی موسیقی موسیقی